موسیقی موسیقی شادی تھی رسم کے کرم میں مہلائیں حلدے کے رسم ادائیگی کے دوران گاؤں میں کوئیں پر مٹکوڑ کرنے گئی تھی ان کے ساتھ بچے بھی موجود تھے اس کے بعد کوئیں پر بنے ڈھککن سلیپ پر خڑا ہو کر لوگ دانس دیکھ رہے تھے جسی بیچ سلیپ ٹوٹ کر کوئیں میں گر گیا بچوں سمیت مہلائیں بھی کوئیں میں گر کر دب گئی گھٹنا کی سوسنا ملتے ہی کو حرام مچ گیا اور سب لوگ گھٹنا اسطل کی اور دورنے لگے موکہ منتری یوگی آدیتنات نے اس گھٹنا میں مرتکوں کے پرتے سمویدنا بیکت کی ہے انہوں نے جلال پرشاہ سن کے عدیقاریوں کو تدکال موقع پر پہنچ کر بچاؤ اور راحت کا کام سنچالیت کرنے اور حادثے میں گھائل لوگوں کا سمجھت علاج کرنے کا نردیش دیا تھا وہیں اب جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق مرتکوں کے پریجنوں کے لیے چار چار لاکھ روپے معاوجے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ گھائلوں کا مفت میں علاج کیا جائے گا ایک دکت آدھسہ ہوا یہ نورنگیا ٹولا گاؤں میں ایک پرانا خواں تھا جو پہلے تو سلاب سے ڈکا تھا اور کسی اوپر کچھ مہلائیں اور بچے بیٹھے تھے ایک شادی کا کارکرم تھا اس میں وجن زیادہ ہونے کی کاران وہ سلاب دھوڑ گیا اور اس کے اوپر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب لوگ کوئی کے اندر چلے گیا اور ملوہ ان کے اوپر گر گیا تھا اور انھوں کو پھر 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 گیا تھا راستے میں ہی ہماروڈٹ ہوتا ابھی تک یہاں پہ یارہ بوڈیز یہاں پہ مارکوری میں ہیں سارے میلائیں اور بچییاں ہیں اور دوکی حالت وہاں سمبیر بٹایا جارہا ہے کسی کی آنے کے بعد پاس پہ وہیں کانگریس نیتا منیس تیواری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کانگریس میں قرائے دار نہیں بلکہ حصے دار ہیں سانسد منیس تیواری کیپٹن امریندر سنگھ کے پارٹی چھوڑنے کے بعد سے ہی لگاتار بھگاوتی تیور اپنائے ہوئے ہیں وہ پنجاب کانگریس پردھان نفجوت سنگھ سندو کے کھول کر مخالفت کرنے کے ساتھ ہی کئی بار آلہ کمان پر بھی مشانہ ساتھ چکے ہیں سری آنندپور صاحب کے سانسد اور کانگریس کے وجہ نیتا منیس تیواری نے کانگریس چھوڑنے کی اٹکلوں کو بھی اس بیچ خالج کر دیا ہے تیواری نے کہا کہ میں نے کئی بار یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ ہم کانگریس پارٹی میں قرائے دار نہیں ہم حصے دار ہیں ہاں کوئی دھکا دے کر نکالے گا تو دوسری بات ہے ہم نے اپنی زندگی کے چالیس سال پارٹی کو دیئے ہیں ہمارے پریوار نے پارٹی کے لیے خون بہایا ہے انیس تیواری نے پورو کانون منتری اسونی کمار کے پارٹی چھوڑنے کو درباگے پونھ بتایا انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی نیتا کانگریس چھوڑ کر جاتا ہے تو پارٹی کا نقصان ہوتا ہے آگے انہوں نے کہا کہ راج سبا کے ایک سیٹ لوگوں سے بہت خوش کر باتی ہے منیس تیواری نے سویکار کیا کہ یہ گمبھیر مددہ ہے باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا کہ اگر سیکھڑی کانگریس چھوڑ گئے ہیں تو شاید اس کے پیچھے وہ کوئی سیاسی لاب ڈھونڈ رہے ہوں گے انہوں نے کہا کہ کیپٹن امیدرن سنگھ سے ان کے نجی رسکویں ہیں وہ پہلے بھی ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اور ان کے کانگریس چھوڑنے کے بعد بھی بات ہوتی ہے وہیں کوئیلا خدان کو لے کر بھوپیس بگھیل اور اشوک گہلوت کے بیچ سامنے آ رہا ہے اور دونوں نے ماملے کو لے کر کے ناراضگی جاہر کی ہے گہلوت نے ماملے میں سونیا گاندھی سے ہستک شیپ کی بھی مانگ کی ہے تو کوئیلا خدانوں اور اس کی نکاشری کو لے کر راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت اور چھتیزگٹ کے مکہ منتری بھوپیس بگھیل آمنے سامنے آ گئے ہیں اس بارے میں سیم گہلوت نے سونیا گاندھی کو تیسری بار چٹھے لکھ کر ہستک شیپ کی مانگ کی ہے اور سیم بھوپیس بگھیل سے مدد کی بھی مانگ کی ہے سیم گہلوت نے پتر میں لکھا ہے کہ اگر سونیا گاندھی اس معاملے پر ہستک شیپ نہیں کرتی ہیں تو بہت غمبیر پر انام ہوں گے کوئیلا نکاسی سمجھ سے نہیں ہوئی تو راجستان میں بزلے سنکٹ گہرا سکتا ہے اس بباد پر گہلوت نے سونیا گاندھی کو پہلا پتر ایک دسمبر دوہزار اکیس کو لکھا تھا راجستان سرکار نے آروپ لگایا ہے کہ چھتیزگڑ کی سرکار راجستان کو آب انٹھیت کوئلا کے خدانوں سے کوئلا نکالنے کے لیے اجازت نہیں دے رہی ہے جس کے قارن سرکار کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھی راجہ میں بزلے سنکٹ بھی کھڑا ہو سکتا ہے راجستان کے مکہ منتری اسوگ گہلوت نے کانگریس کے راشتر ادھاکش سونیا گاندھی کو چٹھے لکھ کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں ہستک شیپ کریں اور چھتیزگڑ کے مکہ منتری بھوپیز بھگیل سے راجستان کے کوئلا خدانوں سے کوئلا نکالنے دے دراصل کے اندھر سرکار نے راجستان کو چھتیزگڑ میں اپنے بزلے گھروں کے لیے کوئلا نکالنے کے لیے دو کوئلا خدان آونٹیت کیے ہیں مگر انوائرمنٹ کلیرنس نہیں مل پانے کی وجہ سے وہاں پر کوئلے کی نکاسی شروع نہیں ہو پا رہی ہے بولٹین میں اب بات کرونا کی بھی کر لیتے ہیں دراصل پسلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے تیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں وہیں اس دوران پانچ سو اکتالیس سنکرمیتوں کی موت ہو گئی ہے دیش میں پسلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے تیس ہزار ساسوس ستاون نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس دوران ساسٹھ ہزار چارسوس ستاون مریض ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ پانچ سو اکتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں کیندر سرکار نے دیش میں کرونا کے گھڑتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راجیوں سے پابندیاں کم یا ختم کرنے کے لیے کہا ہے حالانکہ کیندر نے کہا ہے کہ پوزیٹیویٹی ریٹ کی سمکشہ کرنے کے بعد ہی پابندیوں کو لے کر کے کوئی فیصلہ لیا جائے دیش میں پچانوے فیزدی مریض اومیکرون سے سنکرمت ابھی مل رہے ہیں فروری کے پہلے ہفتے میں ملے کرونا کے کل ماملوں میں اس سے پچانوے فیزدی اومیکرون کیے ہیں اس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارت میں ڈیلٹا کے مقابلے اب اومیکرون کے ہی زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں جس سے ریکاوری ریٹ میں تیجی آئی ہے وہیں کرونا سے مرنے والوں کی سنکھیا میں فروری کے دوسرے ہفتے میں تین دن کے راحت ملی اب ان میں ایک بار پھر سے بڑھتری دیکھنے کو مل رہی ہے وہ دوار کو کرونا سے دیش میں پانچ سو اکتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں کرونا سے اب تک پانچ لاکھ دس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے کرونا میں اگر بات کرونا کی کہے جائے تو کیرل میں ایک بار پھر سے ماملے بڑھ رہے ہیں پچھے چوبیس گھنٹے میں بارہ ہزار دو سو تیئیس کیس سامنے آئے ہیں حالانکہ موت کی سنکھیا میں گراور درج کی گئی ہے پندرہ فروری کو راجے میں کرونا سے تین سو چار مریضوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ یہ سنکھیا سولہ فروری کو ایک سو تیتالیس پر آ گئی ہے وہیں مہاراشٹ میں بھی موت کے معاملوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کرونا سے موت کی سنکھیا میں لگاتار بڑھ ہوتری دیکھنے کو مل رہی ہے چودہ فروری کو مہاراشٹ میں بارہ لوگوں کی کرونا سے موت ہو گئی تھی وہیں یہ آنکڑا سولہ فروری تک بڑھ کر اکتالیس پہنچ چکا ہے وہیں مدیپردیش کو اگر بات کریں تو یہاں بھی نئے معاملوں میں بڑھ ہوتری دیکھنے کو مل رہی ہے بدوار کو 1388 نئے معاملے درش کیے گئے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں راجے میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے دلی میں بھی مرنے والوں کی سنکھیا میں معاملی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس کے 766 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ پانچ سنکرمیتوں نے دم توڑا ہے روس اور یوکرین کے بیچ بیواد اوے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بھلے ہی روس نے سینائیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ روس نے سینہ ہٹانے کو لے کر جھوٹ بولا ہے تو روس نے اپنی سیناؤں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تو یوکرین کے لوگوں نے بھی دیش کا جھنڈا لہرہ کر ایک تا کا پردرشن کیا حالانکہ یوکرین سے سنکر ابھی ٹلا نہیں ہے امریکہ نے چیتابنی دی ہے کہ روس نے یوکرین کے بارڈر پر سات ہزار سینکوں کی بڑھتری کر دی ہے امریکہ اور انہیں صحیحوں کی دیشوں کا کہنا ہے کہ چنوٹی اب بھی بنی ہوئی ہے امریکہ کے مطابق روس نے یوکرین کے اتر دکشن اور پوروی سیما پر پندرہ لاک سینکوں کی تیناتی کر رکھی ہے پتہ دیں کہ روس کے راشتبتی بلادمیر پوتین نے کہا تھا کہ وہ شانتیپون راستہ چاہتے ہیں جس سے یود سے بچا جا سکے راشتبتی جو بیڈن نے بھی باتچیت کا ہر موقع دلانے کا وعدہ کیا تھا حالانکہ روس کے ارادے پر انہوں نے شنکہ بھی مجواہر کی تھی امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے سینہ کو ہٹانے کا وعدہ جھوٹا کیا تھا اس نے سینہ ہٹائی نہیں بلکہ بڑھائی ہے وہیں روس کے رکھشا منترالے نے ایک ویڈیو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ بورڈر سے ٹینک اور مسائل کے ساتھ جوان باپس بلائے جا رہے ہیں دیش لائی میں فیلحال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے آپ بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا موسیقی